بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ معزز و مکرم ناظرین اکرام و ناظرات ازی احترام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیل اول شریف کا مہینہ مبارک مہینہ جاری ہے اور عزیزان اگرامی قدر اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آثار مبارک کی موہ مبارک کی زیارت کی جاتی ہے یا اہل سنت و جماعت کا دستور ہے عزیزان اگرامی قدر آثار مبارک کے حوالے سے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آثار مبارک کی اسلام میں اہمیت کیا ہے دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں فیک آثار کا جو ٹرنڈ چل پڑا ہے اس حوالے سے میں گفتہ گواب کی خدمت میں رکھوں گا پہلا حصہ آثار مبارک کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ ملتا ہے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے پاس اور حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے پاس اور ہمارے اصلاف کے پاس تو عزیزان اگرامی قدر صحیح بخاری کی حدیث مبارک ملتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِ شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موہ مبارک کا میرے پاس پایا جانا ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک موہ مبارک میرے پاس پایا جائے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں چیزیں کتنی ہیں اور دنیا کو اللہ تعالی نے ہیرے جواہرات سونا چاندی دولت اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالی نے دنیا کو سجایا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ایک موہ مبارک میرے پاس پایا جائے اس سے موہ مبارک کی عظمت کا اور حضور پاک علیہ السلام کے بال مبارک کی عظمت کا ہمیں اندازہ پتا چلتا ہے عزیزان اگرامی قدر عربی میں اس کو شعر کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بال کہتے ہیں اور فارسی زبان میں اس کو موہ مبارک کہتے ہیں بال مبارک آسان اگر کہیں تو بال مبارک حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پوری دنیا سے بہتر ہے میرے پاس ایک بال مبارک پایا جائے دوسری بات کیا بال مبارک سے حضور کے موہ مبارک سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے شفا حاصل کی جا سکتی ہے کیا اس کے حوالے سے بھی ہمیں ہمارے دین نے اور ہمارے اسلام نے کچھ گائیڈنس دی ہے چونکہ بہت سے لوگ اس کی اہمیت کا انکار کر رہے ہیں اس زمانے میں تو اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں ملتا ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو باب برکت بنایا حضور پاک علیہ السلام کے خون مبارک میں شفا ہے حضور پاک علیہ السلام کے تھوک مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حضور پاک علیہ السلام کے پسین مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حضور پاک علیہ السلام کی وجود مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حضور پاک علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حضور پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے مس ہونے والے کپڑوں میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور ان پر حادیث کے زخیرے پھرے پڑے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی وجود مبارک میں برکت ہونے کے حوالے سے اور حضور پاک علیہ السلام سے جو چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں ان میں برکت ہونے کے حوالے سے حدیث کا ایک بڑا زخیرہ پایا جاتا ہے جس کا کوئی بھی پڑا لکھا اور اقلمت انسان انکار نہیں کر سکتا کیا حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب نے اس طرح کیا ہے ایک حدیث مبارک میں سناتا ہوں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المؤمنین ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے ملتا ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر ہے 5896 اس میں ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تابعین اور تابعات کوئی جب بیمار ہو جاتے تو ان کی قدمت میں آتے اور ان کا طریقہ کیا تھا فجاعت بجلجل من فضہ فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس چاندی کی ایک ڈبیا تھی اور اس ڈبیا میں وہ حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک کو رکھا کرتی تھی اور جب کوئی بیمار ان کے پاس آتا تو جس ڈبیا میں حضور کا موہ مبارک رکھا ہوتا حضور کا بال مبارک رکھا ہوتا اس کو وہ پانی میں ڈبو دیتی صحیح بخاری میں ہے کہ جو بندہ اس پانی کو پی لیتا اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا تو اس سے پتا کیا چل رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سیف اللہ کہا جاتا ہے سیر اعلا من نبلہ میں حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا آپ جب بھی میدان میں اترتے ہیں آپ کامیہ بھی حاصل کر لیتے ہیں وجہ کیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں رسول اللہ علیہ السلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے اور جب سے میں نے بال مبارک اپنی ٹوپی میں رکھا ہے تب سے آج تک مجھے ناکامی کا مو دیکھنا نہیں پڑا یعنی جب بھی میں وہ ٹوپی لگا کر میدان میں اترا بالخصوص جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہم کنار فرمایا اور پوری زندگی وہ جیتے رہے اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے موہ مبارک کی برکت ہے تو حضور کے موہ مبارک کا پایا جانا یہ کتنا اہم ہے یہ بھی پتا چلا اور حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک سے برکت حاصل کی جائے اس سے شفا حاصل کی جائے اس سے فتح حاصل کی جائے اس سے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی جائے یہ بھی صحابہ اکرام کے اس وقت سے ہمیں پتا چلا تیسری اہم بات یہ ہے کہ موہ مبارک یا حضور کے بال مبارک ہندوستان کیسے آئے اس کا جواب یہ ہے کہ ہندوستان جو اسلام آیا ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ صوفیہ اکرام کے ترو آیا اور جو صوفیہ یہاں پر تشریف لائے وہ اسلام بھی لے کر آئے اور اسلام کے ساتھ ساتھ صوفیہ اکرام میں بہت بڑی تعداد میں سادات اکرام آئے اور سادات اکرام جب ہندوستان آئے تو وہ اپنے ساتھ اسلام اور دین لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے موہ مبارک بھی لے کر آئے تو جس طرح دین ہندوستان پہنچا اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک بھی ہندوستان پہنچے تو تین باتیں بہت کلیر ہو گئی ایک حضور پاک کے موہ مبارک کی اہمیت کیا ہے دوسرا حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے صحیح بخاری سے میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا تیسرے موہ مبارک ہم تک پہنچے کیسے یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں رس کر دیا عزیز آن اگرامی قدر یہ جتنی باتیں تھی یہ حضور پاک علیہ السلام کے صحیح آثار مبارک کے حوالے سے تھی اب اس زمانے میں ایک فتنہ ہندوستان میں اٹھ رہا ہے اور بالقصوص حدراباد میں اور اس کے اطراف و اکناف میں یہ فتنہ اٹھ رہا ہے وہ فتنہ کیا ہے وہ فیک آثار کا فتنہ ہے عزیز آن اگرامی قدر فیک آثار کی پہچان کیا ہے پہلی بات میں آپ کی خدمت پر اس کرتا ہوں عزیز دوستو آثار مبارک حضور پاک علیہ السلام کے ہندوستان آئے اور سات سو سال آٹھ سو سال چھ سو سال پانس سو سال چار سو سال پہلے جو علیہ اللہ اپنے تشریف لائے اپنے ساتھ وہ حضور کے موہ مبارک لے کر آئے تو ہندوستان میں موہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ بہت قدیم ہے اور ہر خانخواہ میں اور ہر بڑے مقام پر حضور کے موہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی تھی اور اب بھی جاری ہے مگر عزیز آن اگرامی قدر پچھلے پانچ دس سال سے ایک نیا ٹرنڈ چل پڑا ہے وہ کیا ہے وہ فیک آثار کا ٹرنڈ ہے کہاں سے آتے ہیں فیک آثار کی سب سے پہلی پہچان آپ کی خدمت میں رس کرتا ہوں کہ فیک آثار اچانک نکلتے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہوتی فیک آثار آپ پہلے اس کی زیارت نہیں ہوتی اچانک اس کی زیارت کروانا شروع کروائی جاتی ہے آپ جہاں بھی کسی نئے اثر کو دیکھیں یا نئے آثار کو دیکھیں آپ سمجھ لیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور ہے عزیز آن اگرامی قدر اور فیک آثار کا قصہ کیا ہے کتنے فیک آثار ہیں میں آپ کی خدمت میں ارس کروں رسول اللہ علیہ السلام کی کا آثار مبارک ہندوستان میں دکھلایا جا رہا ہے رسول پاک علیہ السلام کا پیالہ مبارک ہندوستان میں اس کی زیارت کروائی جا رہی ہے حضور پاک علیہ السلام کا یوس کیا ہوا لوٹا مبارک ہندوستان میں اس کی زیارت کروائی جا رہی ہے حضور پاک علیہ السلام کے نالین مبارک پانس سال کے عمر کے الگ نالین ہیں دس سال کے عمر کے الگ نالین ہیں پندرہ سال کے عمر کے الگ نالین ہیں حضور پاک علیہ السلام کے آپ امامہ مبارک اس کی زیارت ہندوستان میں کروائی جا رہی ہے عزیز آن اگرام قدر رسول اللہ علیہ السلام کے نام پر ایک فیک آثار کی ایک بہت بڑی دنیا قائم ہو گئی اور انکار کوئی بندہ کیوں نہیں کر سکتا حضور پاک علیہ السلام کے عدب کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے اعترام کی وجہ سے یہ فیک آثار پھیلتے چلے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں عزیز آن اگرام قدر اس فیک آثار کا فتنہ کیوں شروع ہوتا ہے آخر ایسا بندے کیوں کرتے ہیں دنیا میں انسان مال کے مل جانے کے بعد دوسری جس چیز کا طالب ہر انسان رہتا ہے وہ ہے عزت کا پانا کسی بھی سوسائٹی میں جب انسان عزت کا طالب ہوتا ہے اس کو ایسی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کے سہارے سے اس کو عزت ملے تو آثار مبارک ایک ایسا خوبصورت ذریعہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ اگر ان کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں تھی کوئی لوگ ان کے گھر نہیں آتے تھے ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے فیک آثار جو ہی وہ نکالتے ہیں ایک لوگوں کا تانہ بانا بن جاتا ہے ان کے گھر اور پھر نہ صرف لوگ آتے ہیں بلکہ ان کے ہاتھ بھی چمتے ہیں آثار کی وجہ سے ان کے ہاتھ اپنے سروں پر بھی رکھتے ہیں اور پھر سوسائٹی میں ان کو ایک عزت ملے لگتی ہے تو اپنی عزت کی خاطر اور اپنی انا کی خاطر اور اپنے نام کی خاطر حضور پاک علیہ السلام کی طرف فیک آثار کو انسان منصوب کرنے لگتا ہے عزیز دوستو یہ انتہائی بھیانک فتنہ ہے جو اس زمانے میں حیدر آباد میں عروج پا رہا ہے عزیز دوستو اب اس کا نقصان کیا ہے حضور کی طرف کوئی چیز منصوب کرنے کا نقصان کیا ہے ایک حدیث مبارک میں آپ کی خدمت نرس کرتا ہوں حضور پاک علیہ السلام نے سعی بخاری میں یہ حدیث مبارک آئی ہے حدیث نمبر ایک سو چھے حضور فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میری جانب چھوٹ مجھ پر تحمد مت لگاؤ مجھ پر میری جانب کسی چھوٹ کو منصوب نہ کرو حضور ارشاد فرماتے ہیں اور جس نے مجھ پر چھوٹ باندھا یا جو چیز میری نہیں ہے اس نے میری طرف اس کو منصوب کیا حضور فرماتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں داقل ہوگا اس سے جو لوگ اس طرح کے آثار کا ایک بزنس کر رہے ہیں یا دھندا کر رہے ہیں یا فیک آثار کی دنیا قائم کی ہوئے ہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں کے ذریعے عزتیں پانے کے لیے ان کو اس موقع پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے یہ دنیا اور دنیا کی کمائی ہوئی عزت یہ یہی رہ جاتی ہے حضور کی ناراضگی حضور کی طرف جھوٹ منصوب کرنا رسول اللہ علیہ السلام کو ناراض کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے اور حضور پاک علیہ السلام نے ایسے بندے کے لیے جہنمی ہونے کا کا اظہار فرمایا ہے تو گزارش میری یہ ہے کہ حقیقی آثار ہیں تو ضرور زیارت کیجئے فیک آثار کہیں نظر آئیں تو اس کی کھل کر مخالفت کیجئے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ اس طرح کے کام نہ کیجئے جس سے حضور پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹ منصوب ہو لکڑیاں نکالی جارہی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی حضور پاک علیہ السلام کے موہ مبارک کی لٹے نکالی جارہی ہیں جو کبھی ہندوستان میں موجود نہیں تھی یہ نعوذ باللہ علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کی طرف جھوٹ منصوب کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے میرے ناظرین ہیں ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس میرے جذبے کو سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ میں حضور پاک علیہ السلام کی آثار کی عظمت کا نعوذ باللہ علیہ السلام صدبار معاذ اللہ میں منکر نہیں ہوں حضور پاک کی آثار کی عظمت میرے دل و جان سے بڑھ کر ہے اور پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے حضور کی آثار زیادہ پسندیدہ ہیں مگر جھوٹے جو آثار مبارک ہیں یا جھوٹ جو حضور کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے اس سے مجھے دلی تکلیف ہو رہی ہے اگر میری ان باتوں سے کسی کو کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کریں اور توبہ کریں اور رجوع کریں اللہ کی جانب اور پھر زندگی پر اس قسم کی جھوٹی چیزیں حضور پاک علیہ السلام کی طرف منصوب نہ کریں اور جتنے دیکھنے والے میں ان سے گزارش کروں گا کہ میلاد منانا چاہتے ہیں حضور کی ذکر کیجئے حضور کی ناتیں پڑھئے حضور پاک علیہ السلام کے فضائل منعقب بیان کیجئے مگر یہ جھوٹے آثار کی دنیا قائم کر دینا اور لوگوں کو جھوٹ کی طرف بلانا یہ سخت گناہ ہے جو بندہ بھی یہ کام کرے گا وہ گناہ میں شریک ہوگا ایک ہے رکھنے والا ایک ہے اس کی زیارت کروانے والا دونوں کے دونوں برابر کے گناہگار ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو حضور کی محبت میں دیکھ رہے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ اپنی خبر لیں اللہ کے لئے اور رسول اللہ کے لئے توبہ کریں ابھی بھی وقت ہے ربیل اول شریف کا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار ہم کو حضور کے آثار کی عظمت کو سمجھنے والا بنا حضور کے تبرکات کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما اور اے پروردگار ہم کو حضور پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کی طرف جھوٹ منصوب کرنے سے بچا لے صلی اللہ تعالیٰ لاخیر خلقہ سجدنا محمد وآلہی وصحبہی ووارس حالہی الغوث العظم